اسلام علیکم میں صوفیہ ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں پیکن نیوز سب سے پہلے ملک کے دیگر شہروں کی طرح گجنہ والا میں بھی بجلے کے بلوں میں ظالمانہ ڈیکسز اور مہنگائی کے خلاف جماعتی اسلامی انجمنی تاجران مکلا عوامی اور سماجی حلقوں کے جانب سے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا تفصیلات جاندی ہے سردار تاہر محمود سے جی تاہیر آگاہ کیجئے جا جی اس وقت میں جی تی رو اور خجنہ والا میں مجود ہوں جہاں پہ امیر جماعت سامی پاکستان سراجر حق صاحب کی کال پہ آج پرے شہر کے اندر شہٹر ڈان ہٹال کی گئی جس میں تاجہ برادری بھکلا اور دیگر سیاسی اور سماجی تنظیموں کے علاوہ سیور سوسائیٹی کی بڑی تعداد سیکر کی جس میں میرا کیمرہ میں دکھا سکتا ہے جس میں تمام سوسائیٹی نے شہٹر ڈان ہٹال کی گئی اس وقت جی تی رو کے اوپر سینگڑوں کی تعداد میں ہمیں لوگ نظر آ رہے ہیں جو ہاتھ بلوں میں ہاتھ پا پکڑے ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ جنازہ لے کر جماعت سرامی کے کارکنال اور دیگر سوسیو سوسائیٹی لے کر آئی جنہوں نے بہنگائی کا جنازہ نکالا ہے اور موجودہ اور سابقہ حکمرانوں کی غلط پلیسی کے خلاف شریف نارہ بازی کی ہے میرے ساتھ شہرہ روڑ کے تاجہ برادری کے لوگ موجود ہیں اور سے میں بات کروں گا جی آپ کیا کہیں گے آج کی یہ ارطان کے بارے میں اور ظالمانہ ٹیکس کے والے تھے اسلام علیکم جی میں آج اس موقع پر میں آپ سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو موجودہ اکومت ہے وہ یہ بات کر رہی ہے کہ کیا مہنگائی ہوئی کچھ بھی مہنگائی نہیں ہے لیکن اس کو کیا پتا کہ جو مزدور ہے وہ آٹھ سو روپیہ ایک دن کا کماتا ہے اور اس کے گھر کا بل سٹھ ہزار آیا ہوا ہے ٹھیک ہے اس کو کیا پتا اسے تو فری چیزیں مل رہی ہیں گاڑیاں ٹرانسپورڈ ہر چیز فری مل رہی ہے کہ آج ہم اپنے بچوں کو سکول نہیں پر آ سکتے بل اتنے زیادہ ہے سیلری تیس ہزار بل چالیس ہزار کس طرح غریب بندہ جو ہاں وہ اس کو دے یا نہ کرے ضرور میں بچے بوکھے بیٹھے ہوئے ہیں اور کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے تو کس طرح یہ پاکستان جانے گا آج بھی صبح کی کاروبار بند اس لیے کارکے ہیں کہ کم سکم ہمارے بچوں کے لیے جو اینا وہ کچھ بن جائے باقی اللہ کی مرضی اللہ کے اوپر شوردے ہیں سولان دار پیہ بیل لائے کارکھانو کو نہیں مزدور آدمی ہیں پلے داری کری دیئے بردار جندرے کپڑی آری مارکٹ دے ہوئے چھے دس سوڑنہ ہی کڑے پاتھیں جائیے ووڈ لائنے دیئے اندھیں سانوی ووڈ پا ہی تو آڑے جیڑے کام کوئی کر رہا ہے ووڈ دین دے مقصد نہیں سانوی لٹن لگ پا بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا یہ دو ستمبر کا اتجاد جو کہ امیر جماعت اسلامی پاکستان محترم سراج الحق صاحب کی اپیل پر تھا اور الحمدللہ پورے پاکستان میں کراچی سے لے کر خیبر تک جو ہے لوگوں نے سراج الحق صاحب کی اس کال پر لبیک کہا ہے آج گجران والا شہر میں میں صبح و پورے گجران والا شہر کی اندروں نے مارکٹ مین مارکٹ دیکھی ہیں ان کی موویز بنی ہیں تو گجران والا کے عوام نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ سراج الحق صاحب کے ساتھ ہیں ظلم کے خلاف جو ہے انہوں نے اپنا حصہ ڈال دیا ہے آج یہ ابتدا ہے انشاءاللہ تعالی جلد وہ وقت آئے گا جب اس قوم کو ان ظالموں سے نجات ملے گی آج کے اس احتجاج میں ہم نے دیکھا کہ نوجوانوں کی بڑی ابتداع مجھوڑ تھی اور گجران والا میں نوجوانوں کا نکلنا یہ تقدیلی کی علامت آپ سمجھتے ہیں جی بلکل ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گجران والا کا جو نوجوان ہے وہ جماعت اسلامی کے ساتھ ہے یہ باقی ساری جماعتیں بخلا گئی ہیں ان کا وطیرہ یہ وہ مگر مچ ہیں یہ پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے یہ وہ چیزیں ہیں یہ اقتدار کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے جب اقتدار ہوتا ہے یہ آ جاتے ہیں پاکستان میں جب ان کا اقتدار ختم ہوتا ہے یہ لندن میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں اب ان کو جوتے پڑیں گے یہ گجران والا میں پورے پاکستان میں جو سٹرائی کیا سراجل اکس صاحب کی آواز پر آج اپنے ثابت کی ہے کہ یود جماعت اسلامی کے ساتھ ہے اور آنے والا وقت انشاءاللہ جماعت اسلامی کا ہوگا اصل اے عوام دنال بڑا وٹا ظلم ہے بے تہاشا ٹیکسیز لائے گئے ہیں بل کتھے دے کتھے پہنچ گئے ہیں عام بندے دا جینا مخال ہو گیا نا عوام لو رلیف جتیاں بغیر گزارا نہیں جدو تک عوام دا سوچیا نہیں جائے گا پہ ایس ملک چے امن سکون نہیں آئے گا نا ایس ملک چے امن سکون وہ سورج ہی آ سکتا ہے اگر جو عوام بھی منشان سے مطابق اصول بنائے جاننا قانون بنائے جانا اور عورت عمل درامت کی تا جا ہے جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ جس میں سنگڑوں کی تداد میں لوگوں نے شرکت کی جیٹی روڑ کے اوپر احتجاجی کیمپ لگایا گیا جہاں پہ جماعت اسلامی کے زلی امیر محترم مدر اکبار رنداوہ اور دیگر جو ان کے قائدین ہیں ان کے خطاب کے علاوہ سیور سوسائیٹی کے اور مقلہ اور تاجہ تنظیموں کے رہنماؤں نے بھی اپنے اپنے خطابات کیے اور سب کا یہی تھا کہ حکومت کا ظالمانہ ٹیکس پھل فور واپس لے اور غریب آدمی کے اوپر جو مہنگائی کا جو بوٹ ڈالا جا رہا ہے اس کو کم کہ جائے اور آئے دن پٹرولیوم سوات میں اضافہ اور دیگر جو چینی دیگر کھانے پینے کی چیزی میں جو اضافہ ہے اس سے عام آدمی غریب آدمی کے لیے جینا مشکل ہو گیا جو کم سے کم عجت غریب آدمی جو تنہاد طبقہ ہے وہ دل بدل مہنگائی کے اس بوجھ کے نیچے دب کر مرنا لوگ خود کشیو کرنے پر مجبور ہیں ان تمام کا یہ کیا ہے کہ گورنمنٹ اپنے مجودہ جو ظالمانہ ٹیکس پھل فور واپس لے اور عوام کو رریب دیں کیامرامین سردار شفیق کے ساتھ سردار طاہر جی ٹی روڈ گجرانوالا